بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ النساء کے آیات 116 سے لے کے 120 تک کی تلاوت سید ابو لالہ محدودی کے تفہیم القرآن سے ان تمام آیات کا مکمل ترجمہ اور پھر انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم پر مبنی اپنے منظوم ترجمہ کا خلاصہ پیش کروں گا ایک بار پھر عرض کروں تلاوت کلام پاک جب بھی کریں علماء کرام کے کیے ہوئے ترجمے کے ساتھ کریں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے ان اللہ لا يغفروا ان يشرک ان يشرک بھی و يغفروا ما دون ذالک لمن یشا اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی وخشش نہیں یہ بہت ہی اہم آیت ہے اکثر لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بنا بیٹھا وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لانت زدہ کیا ہوا ہے وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا سورہ البقرہ میں انہیں بہکاؤں گا میں انہیں آرزوں میں الجھاؤں گا میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدای ساخت میں رد و بدل کریں گے اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی کو سرپرست بنا لیا وہ سریحن نقصان میں پڑ گیا وہ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امید دلاتا ہے مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں سبحان اللہ صدق اللہ عزیز اب انتہائی آسان اردو میں بیان فرما دوں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ شاید میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا اگر دل سے توبہ کرو گے گناہ معافی کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ دل سے توبہ کی جائے دل میں ندامت محسوس کی جائے اور اللہ سے مغفرت اور توبہ کی بھیق مانگی جائے تو اللہ معاف کر دے گا لیکن جس نے اللہ کا شریک بنا لیا اس کے لئے جنت حرام ہے اس کے لئے کوئی معافی نہیں ہے اور وہ مشرق جو دیمیوں کی پوجا کرتے ہیں اللہ تعالی نے ان کے لئے صرف اور صرف دوزق کا ہی بندوبست کیا ہے اللہ نے بیان فرمایا کہ شیطان کو چونکہ میں نے اجازت دے دی تھی تو اب وہ یہی کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تُو صرف ان لوگوں کو بہکا سکتا ہے جو تیرے بہکاوے میں آئیں گے میرے نیک بندوں کو تُو بلکل بہکا نہیں سکے گا اور جس کسی نے بھی شیطان کے ساتھ سودا کیا اس نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا کیونکہ وہ صرف سبز باغ دکھا سکتا ہے اس کو عملی جامع نہیں پہنا سکتا خدا نفاس آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ